اسلام علیکم میں نے آج آپ لوگوں کو بتانا ہے یہ جو یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ کیس ٹیڈی آپ لوگوں کو ڈسکس کرنی تھی جس میں ہم نے اکاؤنٹس اورگنیزیشن اور اگلیگیشن کو کوڈ کرنا تھا اس جو ریلیشنشیپ پہ اس کو ہم نے کوڈ کرنا تھا اس ٹوٹوریل میں تو آئیں میں آپ کو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پروجیکٹ کر کے رکھا ہے جس کے تین میلے کلاسیز نہیں ہیں ایک اکاؤنٹس ایک اورگنیزیشن اور ہم لوگ ایک اور بنا ریتے ہیں رائٹ لکھ کریں اس پہ اور جاوہ کلاس پہ جائیں اور یہاں پہ ہم لوگ ایک ایمپلائی کی بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایمپلائی کی بھی کلاس بن گئی تو یہاں تین چل کلاسیز جہاں جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی تھی یہاں پہ ڈسکس کی تھی اور چوتھی جو ٹیسٹ کلاس ہوتی ہماری وہ ہے ہم نے سب سے پہلے اورگنیزیشن اور اکاؤنٹ کے درمین کمپوزیشن فائنڈ کرنی ہے کوڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے بات کیا کہ اکاؤنٹس کلاس ہونی چاہیے اکاؤنٹ کلاس میں ہم لوگے تو پرائیویٹ میں پر لائیں گے ایک تو پرائیویٹ سٹرنگ اس اکاؤنٹ دپارٹمنٹ کا کوئی نام ہوگا پرائیوٹ سٹرنگ نیم ٹھیک ہے پرائیوٹ پکی چھوٹا کریں سیم میں کاف ساری چیزیں کوپی پیسٹ کروں گی اس لیے بھی کیرکل اور اس کے اندر انٹ کوئی اس کا بیلنس ہوگا کمپنی کا بیلنس ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کنسٹرکٹر بنانا ہے اکاؤنٹ پرائیوٹ کنسٹرکٹر نا دیں یہاں پہ یہ کوپی کرنے ہیں لیکن مرا کام بیٹس ٹائم بچ جائے سٹرنگ اور دوسرا اس کا بیلنس ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ لکھیں اس کے اندر آپ لکھیں اس پرامیٹر میں اس پرامیٹر میں یہ بھلا نام چلا چاہے جو وہاں سے آئے گا اور اس .balance 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 ٹھیک ہے یہ منا بالنس آجائے گا ایک ہے اب ہم لوگ اس کو ڈسپلی کروا دیتے ہیں ایک فنکشن بنا لیتے ہیں public wide method بناتے ہیں public wide display account detail پورا لکھنے سے بجائے میں صرف اس لاندس بھی اکانٹ کر لیتی ہوں اور اس بھی اپنی پبلک سٹیٹی کر لیتی ہوں اس لی پبلک سٹیٹی ہے system.o.s system.o.point کیا جائے گا account name equal to less name balance equal to equal to equal to اپنا برمیل سے اس میں balance اوکے جا جائے گا ٹھیک جا ہم آر پاس اپا ہوں class اوپن ہو گئی اب ہم دو ساتھ ہی employee اس بات ہم نے کی تھی ان دونوں کے درمین association میں نے آپ کو بتانی ہے اس لیے میں پہلے employee کو کوٹ نہیں کروں گی بلکہ میں پہلے آہ sorry چلیں employee کو کوٹ کرے لیتے اسے میں اسی طرح کر لیں اسے کو کوپی کر لیں اوکے اسی employee کا اسی name رکھیں اور یہاں پہ رکھیں یہاں پہ رکھیں یہاں پہ رکھیں employee ٹھیک ہے اور یہاں اس کا سر name رکھیں اور یہاں اس کا سر name رکھیں aşاں پہ لیکن اوکے اوکے اسے اسے اوکے آپ آئیں اورگنزیشن میں جس میں ہم نے یہ کمپوزیشن کا اور یہ اگریگیشن کا تو ڈیفینیٹلی یہ ابجک بھی بنے گا تو ہم لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے اس کی اپنا پر بنا دیتے ہیں کمپوزیشن کا بھی کوئی نیم ہوگا سٹرنگ نیم اوکی تو اب تم نے کیا کرنا ہے ہم نے پرائیویٹ پرائیویٹ دو کام کرنا ہے ہم نے دو کنسٹرنگ دو افجیکٹ یہاں بنانے ہم ان کو اکسٹینس نہیں کریں گے ہم نے انہیریٹنس نہیں کرنی ہم نے ہیزہ ریلیشنشپ بنانا ہے دو طرح کا ایک اکاؤنٹس کے لیے اور ایک امپلائیویٹ کے لیے تو دیفینیلی ہم ان کے لیے یہاں پر کیا لے کریں گے ان کے افجیکٹس کا کریئیٹ کریں گے ان کے افجیکٹس کریں گے تب ہی جاکے وہ لوگ ان کے ساتھ ریلیشنشپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ یہاں پر یہ اب اکاؤنٹ کا جہاں کیا بن گیا ہے ریفرنس ابھی تک یہ پورا ریفرنس وریبن نہیں بنا ابھی تک جب چیز کو صرف انیشیلائز کیا ہے اکاؤنٹ کو صرف اکاؤنٹ سے انیشیلائز کیا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھئے گا اس لیے یہاں پہ کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سمجھے یہاں پہ ابھی جسٹ ان کے ریفرنس بنیں اب ہم نے اپنی ارگنیزیشن کی کلاس میں چاہ بنانا ہے کنسٹرکٹر اور اس میں ہم نے اپاس کریں گے یہ نیم سٹرنگ نیم سٹرنگ نیم ساتھ میں امپلوئی یہاں اگریگیشن کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں اگریگیشن کے لیے ہم لوگ یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی نا اپجیکٹ پیج دیتے ہیں اپجیکٹ کا ریفرنس پیجیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ this.name اسٹو نیم امپلوئی ارگنیزیشن کا نیم ٹھیک ہے this.employee ایکلس ٹو یہاں جائے گا یہ ہم لوگ کام بات کر رہے ہیں یہاں پہ بات ہوگی اس کی اگریگیشن کی یہ جہاں پہ ہم لوگ اس کا ریفرنس لے رہے ہیں یہ ریفرنس ہم یہاں پہ پاس ہوگی کوئی اور دوسرا جو جب اپجیکٹ بنے گا وہاں سے یہ پاس ہوگی یہاں آئے گا لیکن یہ ابھی تک کلاس یہ سنجھے کہ ابھی تک اس کا اپجیکٹ کریئٹ ملکہ نیو کی ورڈ سے ابھی تک ہم نے اس کو خود کریئٹ نہیں کیا ابھی جسٹ اس کا ریفرنس بنایا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ کام کیا کریں گے ہم لوگ یہ جو ایکاونٹ بنے ہیں نا ایکاونٹ کو اپجیکٹ کو کریئٹ کریں گے you could do new new ایکاونٹ اور یہاں پہ ہم لوگ پاس کر لیتے ہیں for example اس کا کچھ نام ہے وہ مجھے کہتے ہیں ایکاونٹ department اس کا نام ہے اور ہمارا اس کے اندر کچھ اماؤنٹ ہے اس ارگنائزیشن کی کچھ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے اس ایکاونٹ پہ اب کیا کہنا یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں you can now resolve what type ایکاونٹ پہ ایکاونٹ کے نام sorry یہ تا capital یہ والا لکھنا ہوتا ہے class کا نام ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ create ہوئے ہے اب یہ جو ایکاونٹ ہے اس ارگنائزیشن کے ساتھ تو اس کے جو object بنے گا نا اس کے ساتھ strong relationship میں آ گیا ہے اگر یہاں سے میں اس کا object نہیں بناؤں گی object اگر نہیں بنایا تو یہ بھی exist نہیں کرے گا لیکن اگر اس کا object نہیں بھی بنے گا تو یہ employee exist کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ strong relationship یہ ان کے درمیان ایکاونٹ اور ارگنائزیشن کی یہاں پہ strong relationship بن گئی اور employee کی یہاں پہ weak relationship بن گئی ہے اوکے کلاس میں آپ کو نیکس ٹوٹوریل میں میں آپ کو اس بات کو clear مزید کیا لیئر کروں گی میں اس ٹوٹوریل میں کرنے کوشش کر رہی ہوں بات clear شاید آپ لوگ کو سمجھا جائے ٹھیک ہے ہم اس کو display کر لیتے ہیں display کے لیے ہم لوگ accounts کے لیے اور سے copy کر کے لیے کے آ جاتے ہیں تاکہ ہمارا time بچ جائے ٹھیک ہے account display organization account name کے بجائے یہاں پہ آئے کا organization relation name equals to name ٹھیک ہے یہ چیز ہٹا دیں یہاں سے اوکے یہ اگر ہم لوگ سے test میں آ جائیں test میں آنے آئیں organization کی نام بنا دیں creation کا یہاں پہ بنا دیں اور جی object is equal to new new organization اور یہاں پہ pass کریں ہمارے پاس ایک نام تھا اس کا ہم جھے alibaba کر لیں alibaba اور یہاں پہ تھا تھا ہمارے پاس وہ employee کا نام آ رہا تھا اس کے لئے سب سے پڑیا میں employee emp is equal to new employee جہاں پہ کیا تھا new employee میں ہم لوگ انہیں نام دینا تھا justice کا رحمان دینے دینے ٹھیک ہے تو یہاں پہ عبد الرحمان دے دیں کیونکہ یہ اللہ خلافت ہے عبد الرحمان دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کے بعد کیا بیج لیں جی وہ جو امپلوئیر ڈاٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی سمیتنا مٹھا امپلوئیر اوکے اب یہاں پہ جو organization آئی ہے نا org. یہاں پہ شو کرے کا display organization اور اس کے بعد اس کے بعد اس کو رن کرنے کوشش کریں یہاں پہ کونٹا کر رہے ہیں یہاں پہ تیار ہے کہ ہم نے ارر آئے ہم نے سیمی کولن نہیں دیا پلاس اس کو رن کریں اپنٹسپلی تو یہ اب کپس اوٹ کٹ آیا گا اوکے ہم لوگ اپ لائن میں آگیا ہم نے ہمیشہ بھول جاتی ہے اس میں اکونٹس میں جائیں ایل این یوز کریں ایمپلائی میں جائیں ایل این یوز کریں ارگنیزیشن میں جائیں ایل این یوز کریں ٹیسٹ میں آ جائیں دوبارہ اور اس کو رن کریں ٹھیک ہے میں رن کیا تو یہاں پہ ارگنیزیشن نیم علی بابا ایمپلائی نیم عبد الرحمان ٹھیک ہے اب یہاں پہ چیز اور ہے اکونٹس اکونٹس نہیں اور اکونٹس نہیں اکونٹس نے کول ہو رہا تو یہاں پہ اس کے اندر آپ کو اکونٹس کا جو بنایا تھا رہا مزوری ارگنیزیشن میں آپ لوگ نے بنایا ہوئے ایمپلائی جو اکونٹ بنایا ہوئے اوبجیکٹ اسی کو یہاں پہ اسی کنسٹرکٹر کے اندر کول کرنے بے شک ڈسپلی اکونٹ ٹھیک ہے اس کو یہاں کول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اکونٹ نیم اکونٹ ڈپارکمنٹ بیلنس جو ہے تو ٹویل ہنڈرڈ اور ارگنیزیشن نیم علی بابا اور ایمپلائی عبد الرحمان جہاں سے اس کو یہاں سپورٹ کرنے کی جائے یا پہ ایکس کرنے کی جہاں کول کریں تاکہ یہ ایمپلائی نیم کی بات آئیں وہ کے کلاس یہاں پہ اکونٹ میں جائیں دوبارہ اور میں نے پھرینٹ آلینڈیوز کیا ہوئے یہاں پہ پھرینٹ آلینڈیوز کیا ہوئے ارگنیزیشن نیم علی بابا اکونٹ جو اکونٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کا بیلنس ٹویل ہنڈرڈ ہے ایمپلائی نیم عبد الرحمان ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے ایمپلائی ہی ڈیلیٹ کر لیتی ہوں ارگنیزیشن ایمپلائی میں بناتی ہی نہیں ہو امپلائی میں ڈیلیٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے کہ کی cél houses اکا میں بلکہ میں ارگنیزیشن ڈیلیٹ کر لیتی ہوں refusing two businesses ہی نہیں تو پھر یہاں پہ ہماری اوٹ پوٹ کیا آئے گی اور ہماری اوٹ پوٹ آگے ایمپلائی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ ایمپلائیزیشن ڈیلیڈ کرو گے تو ایک آنٹ بھی ڈیلیڈ ہو جائے گا جبکہ ایمپلائیر ہے اپنی پوزیشن پہ ایمپلائیر ڈیلیڈ نہیں ہوا تو یہی فرق ہے اسوسیشن اور کمپوزیشن میں کہ کمپوزیشن سٹرانگ ریلیشنشپ رکھتی تھی اپنے ایمپلائیر کے ساتھ اورگنیزیشن کے ساتھ ایک آنٹ سٹرانگ ریلیشنشپ رکھتا تھا اورگنیزیشن کے ساتھ تو جو ہی آنٹیزیشن ڈیلیڈ ہوئی ایک آنٹ بھی ڈیلیڈ ہو گیا لیکن ایمپلائیر ایگزیسٹ کرتا ہے اوکے سٹوڈنٹ اگر آپ لوگ کی کچھ کیوری ہے تو پلیز بتائیے آپ لوگ پاس میرا ایمیل آئی ٹی موجود ہے اوکے اللہ حافظ